اسلام علیکم ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے دو باتیں پہلے ہی بتا دیتا ہوں پہلی یہ کہ سیمسنگ A21S میں 48 میگا پکسل کا کیمرا ہے آپ جی ایسے مارینہ وٹ موبائل یا کوئی اور یوٹیوب ویڈیو یا کہیں اور دیکھیں تو سب جگہ ایسے ہی کہا ہے لیکن مجھے اس میں 48 میگا پکسل کا کوئی مود نہیں ملا کوئی سیٹنگز نہیں ملی اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ اس میں 48 میگا پکسل کیسے ایکٹیف کرتے ہیں تو نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور دوسری بات یہ اپنی تیسٹنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے اس موبائل میں انڈرویڈ 11 کی اپ ڈیٹ آئی ہوئی تھی تو اپ ڈیٹ کر کے ہی تیسٹنگ کری ہے تو دس سامسنگ A21S is using انڈرویڈ 11 with samsung's one ui 3.1 let's start our camera review with ultrawide pictures ultrawide camera 8 میگا پکسل کا ہے اور dynamic range اچھی ہے cloud and sky separation is good dark areas and bright areas are well separated white camera کی pictures دیکھیں تو details مزید improved ہیں as compared to ultrawide camera white camera uses a 12 میگا پکسل sensor لیکن dynamic range کہیں کہیں ultrawide camera کی بہتر آئی اور کہیں میں main camera کی جیسے یہاں گاڑی کی picture میں sky کافی white ہو گیا ہے لیکن left پہ جو picture ہے اس میں blue sky نظر آ رہا ہے zoom photo mode میں 10x تک ہے اور 10x پہ picture quality useless نہیں ہے اگر daylight کی pic ہو تو 10x پہ بھی pictures کہیں کہیں usable مل سکتی ہیں لیکن 10x پہ colors wash out ہو جاتے ہیں dull colors آتے ہیں 4x اور 6x zoom پر pictures کی quality اور colors دونوں اچھے ہیں portrait mode کی quality اچھی ہے لیکن indoor lighting اچھی ہو یا daylight اچھی ہو تو selfie pictures میں دو options ہیں ایک full sensor wide using 13 میگا پکسل and second میں جو ہے وہ main sensor کو ہی crop کر دیتا ہے تو وہ picture آتی ہے 9 میگا پکسل کی میرے ساپ سے colors are natural dynamic range صحیح ہے لیکن جو picture 13 میگا پکسل کی ہے اس کی quality اس کے colors اور اس کی dynamic range croped والی picture سے زیادہ بہتر ہے selfie video میں front camera sensor کی dynamic range کا صحیح پتا چلتا ہے جو پیچھے road ہے میری shirt ہے sky ہے کافی white آ رہے ہیں overexposed ہے samsung a21s کی audio recording اچھی ہے 250 plus kbps کے اوپر یہ audio record کرتا ہے تو کہ جو اگر آپ audio record کرنا چاہے اس سے تو یہ ایک اچھا option ہے a21s کے اندر کسی بھی کسیم کی کوئی بھی stabilization موجود نہیں ہے چاہے آپ front camera use کر رہے ہو یا back camera ultra wide camera کی video quality میں بھی dynamic range اچھی ہے لیکن اگر direct sunlight area ہو تو وہاں details اچھی نہیں پیچھے درق blend in ہو رہا ہے bright areas کے ساتھ colors are looking accurate and natural stabilization نہ ہونے کی وجہ سے shake زیادہ ہے لیکن اگر ultra wide lens use کریں گے تو shake comfyل ہوگا dynamic range main sensor کی زیادہ اچھی ہے details بھی تھوڑی بہتر ہیں ویڈیو میں بھی zoom 10x تک ہے لیکن 6x تک ویڈیو کی quality بہتر ہے اس کے بعد quality اتنی اچھی نہیں ہے pro mode proper نہیں صرف basic controls دیئے ہیں جیسے ISO wide balance and exposure value shutter speed نہیں ہے اور lens selection بھی دینی چاہیے تھی settings میں basic چیزیں ہیں auto HDR grid lines and shooting methods shooting methods پہ آپ button select کر سکتے ہیں اور show palm کا option ہے جو کہ selfie mode میں کام کرتا ہے اور یہ option samsung a series میں دیکھنے کو ملتا ہے جیسے میں نے samsung a02s کے review میں بتایا تھا آپ palm دکھاتے ہیں اور camera 2 seconds کے بعد پک لے لیتا ہے ویڈیو میں اگر آپ نے filters on کرے ہیں تو resolution پہ فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر آپ نے beauty mode on کرا ہوا ہے تو resolution maximum جو ہے وہ آپ کو 720p ملتی ہے اور ویڈیو beauty mode میں صرف skin smoothness کا ہی option ہے photos پہ beauty mode جو ہے اس میں smoothness jawline eyes اور کچھ اور options بھی ہیں portrait mode میں آپ کے پاس background blur کا option ہے لیکن maximum کرنے پر subject بھی blur ہونے لگتا ہے edges سے screen پہ اگر آپ touch کریں تو آپ brightness set کر کے اس کو lock کر سکتے ہیں اس سے exposure lock کہتے ہیں یہ تب فائدی مند ہے جب آپ چاہ رہے ہو کہ بار بار brightness change نہ ہو especially ان جگہوں پہ جہاں lighting ایک جیسی ہی رہتی decoration پک ہوتا ہے جو میں نے samsung a02s کی ویڈیو میں in depth explain کرا ہے to make sure you check that out if you are interested in that اس کے علاوہ we have panorama and food macro camera کا focus fixed ہے at around 3.8 to 4 centimeters details بس صحیح ہیں night pictures میں کافی color shifts ہیں colors consistent نہیں ہیں اور pictures کی quality ویسے بھی اچھی نہیں contrast and sharpness below average especially ultra wide lens اس کے مقابلے main camera quality بہتر ہے lights پہ ghosting کافی ہے جیسے یہاں دونوں pictures میں clear ہے ultra wide camera ہو یا main camera lights پر lines آرہی ہیں یہ دو pictures میں left والی width HDR ہے اور right والی without HDR مجھے کوئی فرق نہیں محسوس ہوا ان دونوں pictures میں سوائے اس کے جو width HDR ہے اس میں ISO 800 use ہوا ہے اور without HDR ہے اس میں ISO 1000 use ہوا یہاں colors کافی زیادہ change ہیں road پہ street light کا color بہت زیادہ saturated ہو dynamic range کافی کم ہے اور colors کافی fake آ رہے ہیں so samsung a21s camera price range میں used میں اس سے کافی بہتر options موجود ہیں 48 megapixel لکھا تو ہے online پر کہاں ہے pro mode نام کا ہے ڈ pro options missing ہے hdr بھی نام کئی ہے night mode ہے ہی نہیں and night میں video quality is dynamic range اچھی ہے صرف daylight میں اس price range میں screen size and battery is good although screen resolution is average video دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی